دوستو نمشکار آداب سلسلی اکال نیوز کلک کے کارکرم آج کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش کیا ہے آج کی بات میری بات آپ کی بات ہر کسی کی بات دیش دنیا گاؤں اتحاد ستہ سماج سنسکرتی میڈیا اور سیاست سب کی بات نیوز کلک کا ویکلی شو آج کی بات میرے ساتھ تین بڑے کھلاڑیوں کے پدک لوٹانے سممان یہاں تک کی پدرشی لوٹانے کے بعد وینیش فوگاٹ جو ایشین گیمز کی کومن ویلت گیمز کی گولڈ میڈلسٹ ہیں انہوں نے بھی اپنے ایوارڈز لوٹانے کا اعلان کر دیا ہے لیکن دوستو وینیش فوگاٹ نے صرف اعلان ہی نہیں کیا ہے اپنے ایوارڈز اپنے کومنے سممانوں کو واپس کرنے کا بلکہ پردھان منطری جی کے نام ایک بہت مارمک پتر لکھا ہے میں وہ مارمک پتر کی جو پرمخ کچھ باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے جرور پیش کروں گا لیکن اس کے پہلے ایک بات جرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ہلکوں میں خاص کر ستہ دھاری جو دل ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ ہیں ان لوگوں میں ایک سوچ اب تک دکھائی دیتا رہا ہے لوگ کہتے رہے ہیں کھلیاں آروپ لگاتے رہے ہیں کہ یہ جتنے کھلاری ہیں جو آندولن جنہوں نے جنتر منطر پر کیا جنہوں نے حال کے دونوں میں اپنے پدک واپس کیے ہیں الزام لگائے ہیں ایف آئی آر کیا ہے بریج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف یہ سبھی لوگ جو ہیں بائسٹ ہیں پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہیں ان کی کوئی راجنیتک منشاہ ہے دوستو یہ الزام اتنے پھوہڑ ہیں اتنے نرادھار ہیں کہ وہ اس پتر کے بعد یہ جو مارمک پتر وینیش خوگاٹ نے لکھا ہے یہ بلکل جاہر کرتا ہے کہ ان پہلوانوں کے خاص کر اس پتر کے بعد تو میں بلکل آشوست ہو گیا کہ کسی بھی طرح کا کوئی الزام لگانا ان پر بلکل گلت ہے ایسا لگتا ہے اس پتر کو پڑھ کر کہ وینیش خوگاٹ کے دل سے کوئی بات نکل رہی ہے اور وہ کاغذ پر یعنی چٹھی پر پتر پر وہ اتر رہی ہے اب آپ اس کی بات سنیئے کہ کہاں سے اس میں راجنیت کی بو آتی ہے کہاں سے ہریانہ کی جو راجنیتی جو لڑائی ہے یا جو دیش کی راستی راجنیتی ہے اس میں کہاں کس سمکرن میں یہ آواز پٹ ہوتی ہے آپ کوئی کوئی بھی سنے گا تو وہ تیہ کر سکتا ہے وینیش فوگاٹ نے جو باتیں کہی ہیں میں کہتا ہوں کہ کسی کا بھی دل چھو سکتی ہیں وہ باتیں لیکن آشل جنک ہے کہ ہمارے سکتہ دھاری جو دل ہے اس کے جو نیتا ہیں اور آئی ٹی جو سیل ہوتی ہیں تمام طرح کی وہ پتہ نہیں کیوں ان کھلاریوں کے خلاف بے وجہ انرگل باتیں لکھا کرتے ہیں اور ان کو اسی روپ میں پینٹ کیا جاتا رہا ہے حال تک تو وینیش فوگاٹ کا وہ پتر جو انہوں نے ماننی پردھان منتری کو لکھا ہے اس کی کچھ پنکیاں آپ سنیں میں اس کو پڑھ کر سناتا ہوں وینیش نے پردھان منتری جی کو سمبودھت اپنے پتر میں جو لکھا ہے کہ ساکشی ملک نے کشتی چھوڑ دی بجرنگ پنیا نے پدھمشتری لوٹا دیا دیش کے لیے اولمپک پدک جیتنے والے کھلاریوں کو یہ سب کرنے کے لیے کس نے مضبور کیا یہ سب دیش کو معلوم ہے پردھان منتری جی میں آپ کے گھر کی بیٹی ہوں اور پچھلے ایک سال سے جس حال میں ہوں یا بتانے کے لیے آپ کو یہ چٹھی لکھ رہی ہوں آپ صرف پانچ منٹ نکال کر صرف پانچ منٹ نکال کر اس آدمی کے بیان کو سن لیجئے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیا 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 ہے اس آدمی کا جو جکر ہے اس پتر میں وہ بریج بھوشن سن کے لیے ہے وہ لکھتی ہیں کہ اس نے مہلہ پہلوانوں کو منتھرہ بتایا مہلہ پہلوانوں کو آس حج کر دینے کی بات سریعام ٹی وی پر قبولی اور ہم کھلاڑیوں کو جلیل کرنے کا ایک موقع نہیں چھوڑا ہمارے میڈل کو پندرہ روپے کا بتایا جا رہا ہے لیکن یہ میڈل ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں جب ہم میڈل جیتے تو دیش کا گورو بتایا گیا جب ہم نے اپنے نیائے کے لیے آواز اٹھائی تو ہمیں دیشترو ہی بتایا جا رہا ہے کیا ہم دیشترو ہی ہیں جب دو ہزار سولہ میں ساکچھی نے اولیمپک پدک جیت کر دیش لوٹی تب سرکار نے اسے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا برینڈ ایمبیسڈر نیوکت کیا کیا ہم کھلاڑی سرکار کے ویجیاپنوں پر چھپنے کے لیے ہی بنے ہوئے ہیں بجننگ نے کس حالت میں پدمرشی لوٹانے کا فیصلہ کیا مجھے نہیں پتا لیکن اس کی فوٹو دیکھ کر اندر ہی گھٹ رہی ہیں اس کے بعد اب مجھے ان سممانوں سے گھن آنے لگی ہے جب ہمیں یہ سممان ملے تھے تو میری ماں نے میٹھائی باٹی تھی اب جب میری کاکی تائی ٹی وی پر ہماری تصویر دیکھتی ہوں گی تو ماں کو کیا کہتی ہوں گی بھارت کی کوئی بھی ماں نہیں چاہے گی کی اس کی بیٹی کی ایسی حالت ہو میں پورسکار لیتی وینیش کی چھوی سے چھوٹکارہ چاہتی ہوں میں پورسکار لیتی وینیش فوگاٹ کی اس چھوی سے مکتی چاہتی ہوں چھوٹکارہ چاہتی ہوں ہر محلہ سممان سے جینا چاہتی ہے اس لیے میں اپنے اپنے اوارڈ واپس کر رہی ہوں تاکہ سممان سے جینے کی راہ میں یہ بوجھ نہ بن سکیں وہ یہ کہہ رہی ہیں وینیش فوگاٹ کی یہ سممان اس کے لیے اب بوجھ بن گئے ہیں ان سے وہ چھوٹکارہ چاہتی ہیں اس لیے وہ واپس کر رہی ہیں دوستو یہ بہت مارمک پتر ہے ایک ایک شبد مارمکتہ سے بھرے پڑے ہیں ان کے مرم کو وہی سمجھ سکتا ہے جو ان کی آواز کو صحیح بھاونہ سے سنے گا اگر بھاونہ سننے کی نہیں ہے درکنار کرنے کی ہے لانگ چھت کرنے کی ہے اپمانیت کرنے کی ہے اگنور کرنے کی ہے تو نش سندے ان کی بھاونہ کو ان کے شبدوں کو ان کی چھتھیوں کو لوگ نظر انداز کر دیں گے راجنیت پریریت بھی بتا دیں گے لیکن دوستو یہ راجنیت پریریت شبداولی نہیں ہے راجنیت پریریت شبداولی کی الگ گند ہوتی ہے اس پتر کی گند الگ ہے اس کے ایک ایک شبد میں سچائی ہے چھٹ پٹا ہٹ ہے بے چینی ہے ایمانداری ہے اور کہیں نہ کہیں آکروش بھی ہے اتنے دن ہو گئے اتنے دن ہو گئے اتنے مہینے بیٹ گئے لیکن برج بھوشن سنگھ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے مہاولی سانسد ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی پارٹی نے نہیں کی وہ دوسری پارٹیوں کا کوئی بھی سانسد ایم ایل ایم پی یا منت کوئی بھی نیتا معمولی بھی گلتی کر دیتا ہے تو بیجے پی اور سرکار کے لوگ اس پر اتنا دباؤ بناتے ہیں کہ اس کو پارٹی سے نکالو یہ کرو وہ کرو اور پھر کاروائی بھی ہو جاتی ہے جیل ہو جاتی ہے مقدمے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایف آئی آر ہونے کے بعد بھی پولیس پرٹال ہونے کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا کئی مہینے بیٹ گئے آگے کیا ہوگا نو جانے کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا یہ شیور کیا گیا تھا ان پہلوانوں کو کی کشتی شنگت کا اگلا جو چناؤ ہوگا اس میں برج بھوشن سنگھ کا کوئی آدمی نہیں آئے گا آ گیا اب وہ کہتے رہے کہ ہمارا آدمی کوئی نہیں ہے بہرحال آپ نے سسپینڈ کیا اچھی بات ہے کہ سسپینڈ کر دیا گیا لیکن سسپینڈ کیا گیا ہے سسپینشن یہ کوئی انتیم سمادھان نہیں ہے یہ پرمانٹ سلوشن نہیں ہے سوال اس بات کا ہے کہ کھیل سنگھوں پر کیوں پولٹیشن سی حاوی ہو رہے ہیں سیاستدانوں کی کیوں ساری کی ساری فوجیں دیکھتے ہیں کہ سیاستدان ہر جگہ ہے کوئی بھی کھیل سنگھ نہیں چھوٹا ہے اس دیش میں جہاں پر سیاستدان نہیں ہے آخر راج نیتاؤں کوئی کیا روچی ہے کھیل سنگھوں کی کرسی پر بیٹھنے کی یہ بات نہیں سمجھ بھی آتی ہے تو اس طرح کے مسئلوں کا کوئی ایک ٹھوس مکمبل سمادھان اگر نہیں نکلتا تو وینیش فوگاٹ کی یہ آواز میں نہیں سمجھتا کہ اس کو صحیح دھنگ سے سمجھا جا سکتا ہے اس بیچینی کو صحیح دھنگ سے محسوس کیا جا سکتا ہے دوستو ہمیں آشا ہے میں نے جانتا کہ ستہ تک یہ آواز پہنچے گی کہ نہیں وینیش فوگاٹ کی لیکن وینیش فوگاٹ کی یہ آواز سماج میں ضرور پہنچ رہی ہے اور سماج کو گمبیرتہ سے سمویدنا کے ساتھ ان چیزوں کو ضرور سمجھنا پڑے گا اس آواز کو ضرور اپنی آواز سے جوڑنا پڑے گا نمشکار آدھاب ستسری اگار ملتا کھن پڑے گا سماج میں ضرور پ будущ کھ kalo پھر دل گا موسیقی